اسلام علیکم ناظرین اس وقت سوشل میڈیا میں وزیراعظم ولی اہد محمد بن سلمان کا سجدہ زیر بحث ہے لوگ بہت اس کی ستائش کر رہے ہیں ویڈیو وائرل ہو رہی ہے یہ سجدہ انہوں نے قطر سٹیڈیا میں اس وقت کیا جب سعودی عرب کی ٹیم نے دنیا کی شہرہ آفاق ٹیم ارجنٹائن کو ہرا دیا یہ تیسرے روز ورلڈ کپ کا ورلڈ کپ کی ہسٹری کا سب سے بڑا اپسٹ میچ سمجھا جا رہا ہے لوگ اس قاتون کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں جو ارجنٹائن کی مددہ تھی اور جب اس سے پوچھا گیا کہ ارجنٹائن اور سعودی عرب کی ٹیموں کا میچ ہونے جا رہا ہے تو ان میں جیتے گا کاؤن اس نے کہا کہ نو ڈاؤٹ ارجنٹائن جیتے گا چھ گول ہم کریں گے سعودی عرب تو ابھی کل کا بچہ ہے لیکن حیرت انگیز طور پر ورلڈ کپ کی ہسٹری میں یہ ایک ایسا اپسٹ سامنے آیا کہ سعودی عرب جیسے نو آموز ملک نے ارجنٹائن جیسی شہرہ آفاق ٹیم کو جس میں لیونل میسی جیسا شہرہ آفاق کھلاڑی ہے شکست دے دی سعودی عرب کی اس تاریخی فتح کے موقع پر محمد بن سلمان جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے آئیزہ و اقارب کے ساتھ اہم ترین شخصیات کے ساتھ قطر کے سٹیڈیم میں میچ دیکھ رہے تو دوبیس اختہ وہ سجدے میں گر گئے اور پھر یہ ان کی ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی اس سے ایک اور ڈیبیٹ شروع ہو گئی ایک اور بحث شروع ہو گئی انہوں نے کہا کہ مسلمان خواہ وہ امریکہ میں بستا ہو اسٹریلیا میں بستا ہو وہ ایشیا میں بستا ہو وہ سعودی عرب میں بستا ہو جہاں کا بھی مسلمان ہو اس کے خوشی منانے کا انداز اور اسلوب اور اتوار ایک سے کیوں ہوتے ہیں کہ محمد بن سلمان ولی اہد بھی ہے وزیراعظم بھی ہے سعودی ہے شاہی خاندان سے تعلق ہے اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ بھی سجدہ کرتا ہے یہاں ہمارے محمد رزوان جو ایک پاکستانی ہے اور پاکستان کی شرٹ پین کے کھیلتے ہیں ان کا کھیل کرکٹ ہے وہ بھی جب ان کو اللہ خوشی دیتا ہے تو سجدہ کرتے ہیں یہ کیسی خوبصورت عادت ہے کہ جب بھی آپ کو رن جائے یا آپ کو خوشی محسوس ہو یہ تو سیرت رسول سے ہمیں ملتا ہے کہ پیارے پیغمبر پریشانی ہوتی تو نماز کا احتمام فرماتے ہیں خوشی ہوتی تو اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں یہ جو سجدوں کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں یہ کتنی قیم تھی عادتیں ہیں یہ کتنی کام آنے والی عادتیں ہیں قرآن مجید میں ہے کہ جب حشر کے بعد رب کا ہم سے سامنا ہوگا اور کیا وہ خوبصورت منظر ہوگا جب ہمارا معبود جس کے حضور ہم اپنی یہ جبین نیاز جھکا جھکا کے زندگی گزارتے ہیں جس کو ہم سجدے کرتے ہیں جس سے مانگتے ہیں جس کے آگے اپنے دکھڑے روتے ہیں جو ہمارا معبود ہے جس کو ہم دیکھیں گے اور مولا اپنی ملاقات کا اپنے دیدار کا ہمیں ہم خاکیوں کو جب شرف بخشے گا تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی شان ہے جیسے شایان شان ہے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا تو ایسی نور کی جگمگاہت ہوگی ایسا حسن بکھرے گا ایسا کمال کا وہ منظر ہوگا کہ مسلمان مومن اور مومنات بے ساکتا سجدوں میں گر جائیں گے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو آج کبھی کھیل کے میدان میں سجدہ کبھی جنگ کے میدان میں سجدہ کبھی سعودی عرب کی طرف سے سجدہ کبھی پاکستان کی طرف سے سجدہ کبھی غاروں میں سجدہ کبھی جنگلوں میں سجدہ کبھی مسکدوں میں سجدہ یہ جو عادت پڑی ہوئی تو بے ساکتا پیارے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا نور دیکھتے ہوئے یہ بھی سجدوں میں گر جائیں گے جو آج سجدوں کے عادی نہیں ہیں وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے یہ بہت بڑا فرق ہے آج کی دنیا میں بھی جو کل بھی انشاءاللہ سامنے آنے والا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدہ کرنے والوں میں سے بنائے